منوز تیواری کانفیڈنس لبریز لیکن اس وقت اربین کیج ریوال کی تصویر ہے آپ کے سکرین پر جب وہ پولنگ بوت پر پہنچے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی پتنی کے ساتھ اپنی ماتا جی کو لے کر اربین کیج ریوال کی تصویر جب وہ ووٹ ڈالنے کے لئے پہنچے ہیں چناؤ میں ایک چیز تو اچھی رہتی ہے کہ آپ باقی لوگ کس کو ووٹ کر رہے ہیں اس کے قیاس لگاتے رہیے لیکن آدمی خود کس کو ووٹ کر رہا ہے اتنا تو پتہ رہتا ہے تو اربین کیج ریوال کس کو ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں اس کی پریڈکشن ہم کر سکتے ہیں اور ان کا پریبار کس کو ووٹ ڈالنے جا رہا ہے تو یہ چناؤ میں اچھی بات ہے اربین کیج ریوال لائن میں لگے ہوئے ہیں ووٹ ڈالنے کے لئے ان کے پتہ ان کی ماتا پورا پریبار ساتھ میں ہیں بچے ہیں اور اس میں اس بار ہم نے چناؤ میں دیکھا کہ ان کی بیٹی میں بھی بھومی کا نہیں بھائی اچھی بات یہ بھی ہے دیکھیں مکہ منتری خود بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں اور کتار میں لگ کر ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں کندری منتریوں کو ہم نے دیکھا کتار میں لگ کر ووٹ ڈالنے جا رہے تھے سب کتار میں لگتے ہیں کہ کیمرہ ہے تو ہاں صحیح بات اربین کیج ریوال کی دو تصویریں ماتا پتا کا عشرباد اور پھر ووٹ ڈالنے کے لئے پہنچیں جیسمن نے ایک بات بتائیے کہ ابھی ہم سن رہے تھے اچھا جیسمن ہمارے ساتھ نہیں ہے لیکن جیسمن ایک بات بتائیے ابھی جب ہم سن رہے ہیں شاہین باغ میں اور جامعہ میں دونوں جگہ ہم نے دیکھا اور سنا تو ایسا لگا کہ سی اے کو لے کر جو پروٹسٹ ہوا وہ وہاں کے ووٹر کے لئے مدہ ہے اگر وہاں مدہ ہے تو باہر بھی ہوگا اگر یہ مدہ چھایا رہا تو کیا دنلی چناؤ کی تصویر بدل سکتی ہے اگر یہی تصویر جو ابھی دیکھ رہی ہے وہی رہی تو لیکن سوشن آپ جو کہہ رہے ہیں یہی اس چناؤ کا سب سے بڑی سوال ہے کیونکہ اس سمائے کیجری وال جی نے چاہا تھا کہ جو چناؤ ہوگا وہ چناؤ بجلی پانی سڑک اس کے آدھر پر ڈیولپمنٹ کے مدے پہ ہو جائے مطلب ایک پرسپشن آف ڈیولپمنٹ کہ ساتھ ساتھ ابھی اس سمائے جو آپ کہہ رہے ہیں ساہین باغ مطلب جو بھوٹر ہے جو بی جے پی کے بھوٹر ہے وہ بھی کیجری وال جی کہہ رہے تھے کہ ہم آپ بھی سنیں ہوں گے ایف ایم چینل میں اور ہر جگہ کہ آپ بھاچپا کا سمرتھک ہے یا دوسرے پارٹی کے سمرتھک ہے اس میں بھی میرا کوئی ناراجگی نہیں ہے لیکن اس چناؤ ڈیولپمنٹ کے لیے اگر آپ دوسرے پارٹی سے بھی ہیں تو ہمیں بھوٹ دیجئے یہ جو بہت دینچل پاک بھی ہے آپ جو ایڈ بتا رہے ہیں اس میں آرون کیجری وال کہتے ہیں کہ اگر آپ بی جے پی اور کانگریس کے سمرتھک ہیں تو آپ بھی مانتے ہیں کہ میں نے کام کیا ہے مطلب وہ گنجائشی نہیں چھوڑتے کہ سامنے والا یہ کہے کہ آپ مانیں گے نہیں نہیں اس میں دیکھئے وہ کہتے ہیں آپ مانتے ہیں اور اس لیے مجھے بھوٹر نہیں نہیں لیکن اس میں سٹیٹیجی ہے آپ کیجری وال جی کو بھی underestimate مت کیجئے سر کیجری وال جی اس بار چناؤ میں جو کیے ہیں اس کے لیے بی جے پی بہت پڑیسان تھا اس سمیہ دھروبی کرن کی جو راجنی تھی وہ بی جے پی کے لیے فائدہ من ہو سکتا ہے لیکن کہجری وال جی کو آپ underestimate مت کیجئے وہ بی جے پی کا بہت بریک کر رہے ہیں سر کوشش کر رہے ہیں اور اس کے کارن بھاچپا کو یہ سٹیٹیجی ہے کم سے کم سہین باگ بی جے پی کے جو بھوٹ بینک ہے اس کو consolidate رکھے وہ کہجری وال کے پاس چلے نہ جائے سر شاجیہ ہمیں کہ آپ اس سے اتفاق رکھتی ہیں جو جہنٹو دا ہمارے political editor کہہ رہے ہیں کہ جو جو اربین کیجری وال نے narrative سیٹ کیا ہے اس کا بی جے پی کو نقصان ہو سکتا ہے اور دوسرا کیا کیجری وال کے سامنے کوئی چہرہ نہ دینا آپ کو لگتا ہے اس سے تھوڑی آپ کو جو edge مل سکتا تھا وہ نہیں مل پایا ہے نہیں میں ایسا نہیں سمجھتی وہ میں بتاتی ہوں کیوں کیونکہ یہ بھاشپا نے کئی بار پہلے بھی کیا ہے اور ہمیشہ وہاں پہ بھی بہومت سے بھی اور single largest party کی طور پر بھی اُبھر کے آئی ہے کیونکہ ایک بھاجپا کی جو پوری philosophy ہے ایک پورا ایک سوچ ہے کام کاریش ایلی ہے تو وہ سب جانتے ہیں اس میں کوئی ifs and buts نہیں ہے اگر اور مگر اس میں نہیں ہے لیکن کیجری والے تو بہت بار پلٹی ماری ہے بہت بار مطلب قسمیں بھی کھائی ہیں جھوٹی بھاگے بھی ہیں ڈلی سے واپس بھی آئے ہیں تو کبھی corruption کا سب سے بڑا مددہ بنا دیتے ہیں کبھی سمبرتائکتہ کا بنا دیتے ہیں تو ان میں اس طرح کی consistency اور وہ solidness نہیں ہے ہاں یہ بات میں ضرور مانوں گی کہ کسی کو کم estimate نہیں سمجھنا چاہیے خاص طور سے ایسے انسان کو جس کو سرسر سیٹے تھی لیکن ایک بات ہے ہاں پہ کہنا ضروری ہے اس بار کے manifestوں میں بھی وہ سوراج بل اور جنہلوپال کا ذکر کر رہے ہیں مطلب ایک ہوتا ہے نا ایک بے شرمی کی بھی حد کہ سرسٹ ملس کے ساتھ بھی آپ نے نہیں کیا وہ اور پاس سال بعد اب انہی مددوں کے ساتھ آپ وہی باتیں کر رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمرے بھی ہوں گے وائی فائی بھی ہوگا بسے بھی ہوں گی یہ سب ہوگا ڈارک سپورٹس اٹائے جائیں گے تو مطلب اپنے آپ پہ بہت ایک آت میں بشواس کہیے یا بے اکوفی کہیے یا ایک ہمارے مطر کہتے ہیں لیکن ان کا ترک یہ ہے شازیہ کہ انہوں نے جنل اکپال بل بنایا پاس کیا سینٹر نے لوٹا دیا اور سینٹر پاس کیا پاس کن اس